اسلام علیکم ویلکم ٹو سید ٹی وی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو نظرین سیلاب نیچر میں سب سے خطرناک آفت ہے سیلاب کی روکتام کے لئے ہر ملک میں ڈیمز بنایا جاتے ہیں پھر ان ڈیمز سے بیجلی بناتے ہیں اور زمینیں سہراب کرتے ہیں آپ نے بہت سے ڈیمز دے گئے ہوں گے مگر آج ہم آپ کو دنیا کے آٹھ سب سے خطرناک ڈیمز کے بارے میں بتائیں گے نمبر ایک پر ہے تری گورجز ڈیم یہ ڈیم بہت بڑا ہے اس ڈیم میں لگایا گیا سسٹم اتنا بڑا ہے اس وقت یہ دنیا کا سب سے پاورفل ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشن ہے اس کا سٹرکچر انسان کا بنائے گیا سب سے حیران کن ہے اس ڈیم میں چالیس ارب لیٹر سے زیادہ پانی موجود ہے یہ ڈیم چینہ میں موجود ہے اور یہ پوری چینہ کو بیجلی سپلائی کرتا ہے یہ دنیا کی ایک بٹا پانچ آبادی کو بیجلی دیتا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیم ٹوٹ گیا تو اس کی لپیٹ میں تین سو پچاس میلین لوگ آئیں گے نمبر دو پر ہے انگوری ڈیم دوستو اس ڈیم کو جارجیا میں انیس سو ستر میں بنائے گیا تھا اس سے پیدا ہونے والی بیجلی آدھی جارجیا کو دی جاتی ہے یہ ڈیم تقریباً دو سو بہتر میٹر گہ رہا ہے جو کہ سیفٹی کیلئے بہت ہی خطرہ ہے اس ڈیم کا ایریا ہر سال پانچ سے دس سنٹی میٹر سلپ ہو رہا ہے جو کہ ڈیم میں دراد بننے کا باعث بن سکتا ہے اس ڈیم کے آگے بہت بڑی آبادی والا شہر بستا ہے اگر خدا نہ خواستہ چوٹا سا زلزلہ آ گیا تو اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنا نقصان ہوگا یہ ڈیم جارجیا اور ابکازیا کی بارڈر پر بنائے گیا ہے جس سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا نمبر دین پر ہے سایانو شوشن ساکایا ڈیم یہ ڈیم رشین ٹیرٹوری کا سب سے ہائیسٹ ڈیم ہے انیس سو نوے میں سپیشلسٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی تعمیر کے دوران سویت انجینئرز نے بہت ہی مس کلکولیشن کی ہے جنہوں نے ہائیڈرولک شاکس کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا تھا اس لیے دوہزار نو میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ککاسایا کے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا دوہزار نو میں ہوا اس ڈیم کا ایکسیڈنٹ رشیہ کا سب سے بڑا نقصان تھا دوہزار چودہ تک اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا گیا نمبر چار پر ہے شیاؤن ڈیم موجودہ دور میں یہ چائنیز ڈیم دنیا میں سب سے اونچے ڈیمز میں سے ایک ہے یہ ساؤت ایسٹ ایشیا کے سب سے بڑے دریا میں بنا ہوا ہے اسے میں کون ریور بھی کہا جاتا ہے یہ دریا چھ کروڑ لوگوں کو بجلی اور ٹرانسپورٹ فرہم کرتا ہے یہ ڈیم آٹھ شدت کے زلزلے کو برداشت کر سکتا ہے اگر یہ ڈیم خدا نہ خواستہ ٹوٹ گیا تو پورے لندن جتنا علاقہ تباہ ہو جائے گا نمبر پانچ پر ہے موسل ڈیم دوستو یہ ڈیم عراق کے شہر موسل میں موجود ہے اس ڈیم نے گیارہ کیوبک کلومیٹر پانی کو ہولڈ کیا ہوا ہے یہ ڈیم تقریبا ستارہ لاکھ لوگوں کو بجلی فرہم کرتا ہے یہ ڈیم میڈل ایسٹ کے سب سے خطرناک ڈیم میں ایک ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیم ٹوٹ جائے تو لاکھوں لوگ سہلاب کی نظر ہو جائیں گے یہ ڈیم انیس سو اسی میں بنائے گیا تھا اگر ڈیم ٹوٹ گیا تو چند گینٹوں میں پانی بغداد تک پہنچ جائے گا نمبر چے پر ہے گرینڈ ڈیسینس ڈیم یہ ڈیم دنیا کا سب سے اونجا ڈیم ہے یہ ڈیم سوٹیزر لینڈ میں واقع ہے یہ ڈیم پہانوں کی بیچ میں بنا ہوا ہے اس ڈیم میں تقریبا چار سو میلین کیوبک میٹر پانی کو ہولڈ کر کے رکع ہوا ہے ماہرین کی مطابق اگر یہ ڈیم کریک ہوا تو چار منٹ کے اندر قریب شہر تقریبا چالیس ہزار لوگ لکمہ اجل بن جائیں گے اس لئے سوٹیزر لینڈ حکومت نے پورے ملک میں آٹھ ہزار سے زیادہ امرجنسی الارم اور وارننگ سسٹم لگائے ہوئے ہیں نمبر سات پر ہے اس بیلا لیک ڈیم یہ ڈیم امریکہ کی علاقے کلیفورنیا میں موجود ہے ماہرین کے مطابق یہ ڈیم بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے اس میں چھوٹے زلزلے کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جس سے وارٹر بریج ہو سکتی ہے انجنئرز پاس والی عبادی کو خاطرے سے بچانے کے لیے اس ڈیم میں تبدیلیاں کر رہی ہیں انہوں نے اس ڈیم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا کام شروع کیا ہوا ہے اور یہ پروجیکٹ دو ہزار بائیس تک مکمل ہوگا نمبر آٹھ پر ہے نیورک ڈیم دو سو نیورک ڈیم تاجکستان میں واقع ہے یہ ڈیم ملک کے ستر فیصد عبادی کو بجلی فرہم کرتا ہے دو ہزار چودہ تک یہ دنیا کا سب سے اونچا ڈیم تھا پھر چینہ نے اس سے اونچا ڈیم بنایا اس ڈیم سے لوڈ کو کم کرنے اور تباہی سے بچانے کے لیے اس کے قریب ایک اور ڈیم بنایا جا رہا ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہوگی جن نئے دوستوں نے ہمارا چینل سعید ٹی وی اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ